نمسکار دوستو ڈیئر کسان میں آپ کا ایک بار فرس سواگت ہے کسان بھائیو آپ کے بہت زیادہ کمنٹ آ رہے تھے کہ پسووں کو کھنیز مشرن دینا کیوں آسک ہے کون سی کمپنی کا ہمیں کھنیز مشرن لینا چاہیے اس کے علاوہ یہ کس قیمت پر پڑتا ہے اور جو کسان بھائی کھنیز مشرن اپنے پسووں کو ڈالتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں یہ کھنیز مشرن یادی آپ کہیں بہاری پرائیویٹ دکان سے خریدتے ہیں تو آپ کو ایک کلوگرام کا پیک ڈیڑھ سو سے دو سو روپے کے آس پاس پڑتا ہے اور یہی سیم چیز آپ ستر روپے پرتی کلوگرام یعنی کی آدھی سے بھی کم قیمت میں خرید سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ جانکاری دی جائے گی تو ویڈیو کو لاشٹ تک آس سے دیکھیں چلیے شروع کرتے ہیں کسان بھائیو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں پسوں کے لیے کھنیز مشرن نمک رہیت ہے اس میں نمک نہیں ہے نمک آپ کو الگ سے ملانا پڑے گا وہ 20 کلوگرام کی ایک کٹی آتی ہے ایک پیکنگ آتی ہے 20-25 روپے کے آ جاتی ہے تو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے الگ سے آپ اس میں نمک عوض سے ملائیں اور یہ جو میں نے لیا ہے لالا لاجپترہ یونیورسٹی آف ویٹینری اینڈ اینیمل سائنس اور یہ ہسار کے اندر ہے ہسار جلا جو ہے ہریانہ کے اندر پڑتا ہے اور یہ چودری چرن سنگھ ہریانہ کرسی ویسا ویدیالے ہسار کے اندر ہی یہ یونیورسٹی ہے جس کو سوٹ کٹ میں لواز کے نام سے ہم جانتے ہیں اور یہاں پر آپ نام بھی دیکھ سکتے ہیں اس یونیورسٹی کا پورا لالا لاجپترہ پسوچ کتشا ایون پسو ویجیان ویسا ویدیالے ہسار تو یہاں سے میں نے یہ پسووں کے لیے کھنیز مشرن خریدہ ہے یہ پانچ کلوگرام کی پیکنگ ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ستر روپے پرتی کلوگرام کی حساب سے یہ مجھے پڑا ہے اور یہی سیم کھنیز مشرن یدی میں کسی باہری دکان سے لیتا کسی پرائیویٹ جگہ سے لیتا تو مجھے یہی سیم چیز ڈیڑھ سو سے دو سو روپے کے آس پاس پڑتا ہے اور اس کی یہ کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ اصلی ہی ہے اوریجنل ہی ہے یدی وہ ڈپلیگیٹ ہوگی تو ہمارے پورے پیسے برباد چلے جائیں گے اور یدی وہ اوریجنل بھی ہے تو ہمیں وہ نہیں لینی ہے ہمیں یدی کھنیز مشرن کے لیے اپنے پسووں کو کھلانا ہے تو اپنے جو نکٹم آپ کے کوئی بھی پسو چکت سالے ہے پسو اسپتال ہے وہاں پر سرکاری ڈاکٹر بیٹھتا ہے اس سے سمپرک کر سکتے ہیں اور ان سے یہ پوچھے کہ ہمارے آس پاس سرکاری سنستان میں یا پھر سرکاری کوئی یونیسٹی ہے یا پھر پشو ویجیان کے اندر ہے وہاں پر ہم کو یہ کھنیز مشرن کہاں پر ملے گا تو آپ اپنے سرکاری پشو چکت سک سے سمپرک کر کے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو عوض سے جانکاری دے گا کیونکہ اس کو پوری جانکاری اس بارے میں ہوتی ہے پہلے سے ہی تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو جل ہے یہ ادھیکتم پانچ پرتیسط اس کے اندر پایا جاتا ہے کیلسیم کی ماترہ اس کے اندر جیادہ سے جیادہ ہے سوری کم سے کم بیس پرتیسط ہے فاس فورس کی ماترہ کم سے کم بارہ پرتیسط ہے اس کے علاوہ کیلسیم کی ماترہ کم سے کم پانچ پرتیسط اس کے اندر ہے آئیوڈن آئیوڈن کی ماترہ اس کے اندر کم سے کم 0.026% ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جنک کی ماترہ کم سے کم 0.8% ہے اس کے علاوہ اس میں کوپر بھی ہے جو کی کم سے کم 0.1% ہے اس کے علاوہ فلورین اور فلورین کے عدیقتم ماترہ اس میں 0.7% تک پائی گئی ہے اس کی پریوک کی ویدھی جاننے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کھلانے کے کیا کچھ فائدے ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے جاننا بہد آسک ہے تو کھنیج مصرن کھلانے کے لاب یہاں پر بتائے گئے ہیں بیماریوں سے پسو کی رکھ سیا کرتا ہے کیونکہ پسو کے شریر میں جو کمی ہوتی ہے کھنیج لونوں کی منرل مکسر یہ جو ہے اس کے اندر سبھی پوسکتتوں پائے جاتے ہیں تو ان پوسکتتوں کی پورتی کر دیتا ہے جس سے پسو میں بیماریوں کا پرکوپ کافی کم ہو جاتا ہے شمتہ کے انوشار پورا دکھ دوتپادن یدی پسو میں سبھی پوسکتتوں پوری ماترہ میں ہوں گے تو پسو ہمارا پوری اپنی شمتہ کے ساتھ میں جیادہ سے جیادہ دودھ دے گا اس کے علاوہ بھیڑوں میں اتن درجے کی اون اس کا کوئی جیادہ مہتو نہیں ہے نمبر چار پہ ہے پرزنن سکتی میں بڑوتری اور اس کے علاوہ بانج پندور ویس سمیہ پر گیا بھن یہ سب سے مہتو پورن پوائنٹ ہے اس سمیہ پر دیس بھر میں سبھی زگہ پر مان کر چلو کسی ایک زگہ کی بات میں یہاں پر نہیں کروں گا سبھی زگہ پر یہ بہت بڑی سمسیہ ہو گئی ہے کہ ہمارے پسووں میں پرزنن سکتی کافی کم ہو گئی ہے سمیہ پر گیا بین نہیں ہوتی یا پھر ریپیٹر ہو جاتی ہیں پھیرتی نہیں ہیں بانج پند کی سمسیہ آ جاتی ہے بچہ نہیں دیتی ہیں یادی بچہ دیتی ہیں تو سمیہ پر نہیں دیتی ہیں ایک لمبے انترال کے بعد میں یہ پسو گیا بین ہوتا ہے تو یہ ہمارے پسووں میں بہت زیادہ سمسیہ دیکھنی کو اس سمیہ پر ملتی ہے تو یہ چار نمبر پوائنٹ ہمارے لیے سب سے ایمپورٹنٹ ہے اس لیے کھنیز مشرن ہمارے پسووں کو دینا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے پاچن سکتی میں بڑوتری کرتا ہے اور پوراں بھوک لگنا کافی پسو بہت ہی کم ماترہ میں چاٹ یا پھر دانہ کھاتے ہیں یا پھر ان کو بھوک کم لگتی ہے پانی کم پیتے ہیں تو ایسے پسووں کو یہ کھنیز مشرن دینا بہت ہی آوشک ہوتا ہے پوراں ساریرک وردی یدی آپ چھوٹے پسو جو آپ کے پسو ہیں چھوٹے کاف ہیں یدی آپ ان کو سمیہ پر یہ کھلاتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی ماترہ میں تو ان کی ساریرک وردی ہوگی جو ساریر کی بناوٹ ہے وہ کافی اچھی ہوگی یعنی کہ ساریر سے پورے ہشٹ پوشٹ وہ وکسٹ ہوں گے بعد میں چل کر آپ کو اچھا منافع وہ دیں گے یا پھر اچھے دودھ والے پسو آپ کے بڑھیں گے اس کے علاوہ گلگنڈ بیماری سے چھٹکا رہا ہے اور چمڑی کا روکھاپن سماپت کرنا کئی بار پسووں کی چمڑی لال رنگ کی ہو جاتی ہے یا پھر بہت بار دیکھنے میں آتا ہے کہ پسووں کے سریر سے بال اڑنے لگتے ہیں تو اس پرکار کی سمسچہ میں یہ بہت زیادہ لاب کری ہوتا ہے کھون میں بڑوتری پسو کے کھون میں بڑوتری کرتا ہے جس سے پسو کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے اور پسو آپ کا بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو شد بھار یعنی کہ اس کا وزن پانچ کلو گرام ہے اور اس کے پریوگ کی ادھی ہم ویدی جانے اس کے پریوگ ویدی کی ادھی بات کریں تو دو کلو گرام کھنیج مسرن اور ایک کلو گرام نمک پرتی سو کلو گرام دانہ مسرن کے ساتھ ملائیں یعنی کی جو آپ کا سو کلو گرام دانہ ہے کوئی بھی چاٹ یا پھر دانہ کہہ لیجیے اپنے پسو کا آپ کھلاتے ہیں اس کے ساتھ میں کم سے کم دو کلو گرام کھنیج مسرن یہ لیں اور اس کے ساتھ میں ایک کلو گرام نمک آپ کو لینا چاہیے یا پھر جو آپ کا بچڑا کٹڑی بھیڑ و بکری کے لیے آپ اسے پچیس سے پچاس گرام پرتی دن دے سکتے ہیں آئیو کے انشار یدی آپ کا بچڑا بچڑی یا پھر کٹڑا کٹڑی چھوٹا ہے تو آپ اس کو پچیس سے تیس میتیس عمل یا پھر گرام تک دے سکتے ہیں یدی آپ کا کاف بڑا ہو گیا ہے یعنی کی آپ کا کاف مان کر چلو کم سے کم بھی اس کے لیے ڈیڑھ سال کے اسپاس ہونا چاہیے تو آپ اس کو پچاس گرام ڈیڑھ دو سال کے کاف کو یا پھر مان کر چل سکتے ہیں کہ جوٹی کو پچاس گرام تک دے سکتے ہیں دودھ دینے والے پسووں کے لیے پچاس سے سو گرام پرتی پسو کے حساب سے پرتی دن آپ کو دینا چاہیے یعنی کی جو پسو آپ کے دودھاروں ہیں جو ابھی بیائے ہوئے ہیں جو آپ کو دودھ دے رہے ہیں ان کو پچاس سے لے کر سو گرام تک پرتی دن دے سکتے ہیں پچاس نہیں سو گرام آپ کو ان پسووں کو دینا چاہیے جو دودھ دیتے ہیں پچاس گرام صبح اور پچاس گرام شام کو چاٹ کے ساتھ میں دانہ کے ساتھ میں آپ کو ملا کر ان کو دینا چاہیے اور اس کے ساتھ میں ہی سادھارن نمک آپ کو پچیس سے پچاس گرام پرتی پسو کے حساب سے روزانہ آپ کو دینا چاہیے یہ بھی آئیو کے انشار جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یدی اس کو کھلانے کی ویدی کے بات کریں تو کھنیج مسرن اور نمک کو دانہ یا چاٹ پکانے کے بعد میں یہ بات دھیان رکھیں پکائے ہوئے چاٹ میں آپ جب پچووں کو دیتے ہیں تو اس کو ترنت ملا کر اور پچووں کے سامنے رکھ دیں میں بھلی باتی ملا کر کھلائیں یعنی کی چاٹ کے ساتھ میں ملا کر آپ کو یہ کھلانا ہے اس میں کوئی زیادہ دکت والی بات نہیں ہوتی سبھی جانتے ہیں یہ نورمل سی بات ہے تو یہ پانچ کلوگرام کی کٹی ہے اور یہ مجھے تین سو پچاس روپے کی پڑی ہے یعنی کی ستر روپے پرتی کلوگرام کی حساب سے آپ اس کھنیج مسرن کو چودری چرنسنگ حریانہ کر سیوی سوی دیلے جس کو سوٹ کٹ میں اچے یوں ہسار کے نام سے جانتے ہیں اس کے اندر یہ لواس نام کی انیورسٹی ہے اور یہاں سے آپ اس کھنیج مسرن کو لے سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ جانکاری ملی ہوگی ایسی مجھے امید ہے اور یدی آپ کا کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو ریپلائی عوض سے ملے گا چلی دوستو آج کی اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ کسان بھائیوں تک سیر کریں تاکہ سبی کو یہ جانکاری معلوم ہو سکے چلی آج کی ویڈیو میں ستنا ہی یدی آپ چینل پر پہلے بار آئے تو ڈیئر کسان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی اسی پرکار کی نئی نئی جانکاری آپ کو اس میں پر ملتی رہیں چلی دوستو آج کی ویڈیو میں ستنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار جہند